جناب سدر ماترمہ ساتزہ مہمانے سسوسی اور میرے عزیز ہم محطب ساتھی ہیں السلام علیکم میں اس موشی نب جویرہ تیزیم جمعہ چہلوں کی طالبہ ہندوستان کی عزیم رحموں کی قابل کا بھارت اس انوان پر ایک مختصر زخیر پیش کرنے جا رہیوں بغیر سماعت پر میں سامنیکرام آج پنگھر آگست کے یعنی یومیں آزادی ہے آج ہی کے دن ہمارا ملک آزاد ہوا پنگھر آگست 1947 کے بعد آج تقریباً پچھتر سال ہو گئے ہیں ہم ہر سال اس دن ہمارے ملک میں آزادی کی جشمہ آتے ہیں 51 سالوں کی لنپی غلامی سے آزادی پانے میں ہمارے ملک کے لاکھوں لوگوں کی جانے گئی ہیں آنگریزوں سے پہلی ڈڑائی لنے والے بانگار کی ڈاپ شراجو دولہ سے لے گر بھگر سنگ مالنا مکلان آزاد نیتا جی سبا چند ربز جیسے کئی آزاد مجاہید کی خوربانی دے گا ہمارے ملک کو 1947 میں آزادی پھلی آزادی انسان تکے پرندے بھی آزاد رہنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ ایسا حق سا ہوا کے صدیوں تک انگلزوں کی چندل میں پسا رہا غلامی کوئی پسند نہیں کرتا بھگر سنگ کہا کرتے تھے کہ بڑا ہی غیرہ داغ و یادوں جس کا غلامی نام ہے اس کا زینہ بھی کیا زینہ جس کا امر غلام ہے پھر ہزاروں آزاد مجاہید نے جان کی بازی دگا دی انہیں کی بدلت ہمیں آزادی ملی اور آج ہم آزاد ہیں ہمارے لہنہوں کا خوف تھا کہ بھارت میں امراض کو لوگوں پر ہاوی نہیں ہونے دیا جائیں شہری آدھی ہی داغوں میں علاج اور مالتہ کے بہترین زہورت پر ہم ہوں گے ہر ایک داغوں میں دعا خانہ ہوگا ہر راکٹر اپنا پر لپائیں گا اور اپنے دمائن کوشش کر کے اس خطرناک آزادی کو پھر سے خاپو پانے کی کوشش کرے گا ہم اپنے کی فورت نفر طرقہ جسے اس خندی آزادی کو پھر سے خور سکتے ہیں اس لئے آیا ہے کہ ہم اس آزادی کو پھر سے خاپو پانے کی کوشش کریں گے آخر میں خیان سے اپنے دخلی خطر کرنی ہوں لہو وطن کے شہیدہ کا علم لائیا ہے لہو وطن کے شہیدہ کا علم لائیا ہے اچھر رہا ہے زمانے میں نام آزادی جائیں خدا فیس